فقیر عرض کرتا ہے یہ سجید کا انشاءاللہ دیکھئے میں آپ کے سجید کا طریقہ بتا دیتا ہوں بہت آسان کام ہے آپ سے سلم نے فرمایا سجید کے بارے میں کہ سجید کو باقی کھانوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی خواتین پر فضیلت حاصل ہے اور کہہ سمپل کھانا کیا ہے کہ یہ سالن جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سالن اس میں آپ گوشت کا ہو یا جیسا بھی ہو اس میں ہم نے گوشت اس وقت سے رکھا خاص طور پر کیونکہ وہاں مرگی نہیں رکھی مرگی کا بھی سرید بن سکتا وہ بھی سنت کے مطابق ہی ہوگا وہ مسئلہ نہیں ہے مگر وہاں کیونکہ عرب میں مرگیاں نہیں تھی اس وقت اور دمبے یا بکریاں ہی تھی تو اس وقت سے اور ایک کوشش کرنے کے لیے کہ اور زیادہ قریب آرہے ہیں تو اس وقت سے ہم نے یہ گوشت آپ کے سامنے رکھا ہے اچھا اس کو بنانا بہت سمپل ہے ایسے روٹی لیجئے اس کو توڑ لیجئے کسی انداز میں بھی کسی انداز میں مقصود ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے لکمے یعنی لکمے بنا دیجئے یہ آپ دیکھ رہوں گے سائز کا کوئی تائن نہیں ہے پر ایسے جیسے عام ایک ایک لکمہ ہوتا ہے اس سائز کا آپ نے بنا دیا اس روٹی کو آپ نے اس انداز میں ہم نے ایسے توڑ دیا دیکھیں ٹھیک ہے جی توڑ کے اور پھر روٹی کو ہم نے سالن کے اندر ایسے ڈال دیا دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سالن کے اندر اس انداز میں ڈپ کر دیا کہ پوری کی پوری روٹی اندر اس انداز میں چلی جائے اندر یعنی پوری کی پوری جس کو کہہ دیں گے نا کہ روٹی بھیگ جائے سالن کے اندر یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح میں ایک صرف یہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے سمجھ تو شاید آپ ہی رہی ہوگی یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جیسے یہ پورا کا پورا لکمہ جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے لکمہ تر ہو گیا ہے دونوں طرف سے تر ہو گیا ہے اور اس کو اس طرح اچھی طرح ڈبو کے اب یہ کسی چیز کا بھی کسی سالن کا بھی آپ سرید اس انداز میں بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے وہ پھر نوش کریں آپ اس کو کھائیں اور جیسے اب یہ یہ ختم ہو گیا تو آپ نے پھر اور اسی طرح رکمہ ڈال دیئے سالن قتم ہو گیا تو اس میں اوپر سے سالن اور ڈال دیا اور اسی طرح دوبارہ روٹی کے اچھی طرح ڈبو گیا آپ دیکھیں اس طرح جیسے جیسے ڈوب گئے ہیں رکمہ اس میں اور پھر اس کو بلا کے آپ کھا لیں اس نیت سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دش ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند دیا اور کتنا مزہ ہے کہ ایک طرف آپ الحمدللہ کھانے کا مزہ بھی آ رہا ہے لطف بھی آ رہا ہے اور بہت عزیز کھانے آپ چاہی کیجئے آپ بنا چاہے اس میں دیکھیں بنانے میں کیا لگتا ہے سمپل روٹی سالن آپ یہاں بنتا ہی ہے ہر گناہ ہمارے اکلیس پاکستان انڈیا میں تو بنتا ہی ہے اور جو ہمارے یہاں سے تعلق رکھتے ہیں گریوی وہ بناتے ہیں تو گریوی کے اندر اس انداز میں روٹی کو آپ بھگو گیا اب آپ ایک آخری لکھ آپ کو پھر ارز کروں یہ پرٹ کے بھی دکھا رہا ہوں اب آپ دیکھیں پورا نوالہ جو ہے بوت سائٹس دونوں طرف اس میں ہو گئے یہ گیلا ہو گیا اس کو آپ کھائیے اس نیت سے کہ آپ سے سمجھے سنت ہے اور بہت بہت برکت ہے